اسلام علیکم دوستو اسلام علیکم دوستو تو گناہ اس کے نامعامال میں لکھ دیا جاتا ہے مزید یہ کہ گناہ لکھنے میں کتنی تاخیر کی جاتی ہے اس میں مختلف روایات ہیں بعض روایات کے مطابق چھ ساعت بعض کے مطابق سات ساعت اور بعض روایات کے مطابق بائیں جانے والا فرشتہ دائیں جانے والے فرشتے سے گناہ کو درج کرنے کی تین مرتبہ اجازت طلب کرتا ہے اگر بندہ اس دوران توبہ کر لے تو اسے نامعامال میں نہیں لکھا جاتا ورنہ دائیں جانے والا فرشتہ اسے کہتا ہے کہ اب اس کا گناہ لکھ لو اور پھر وہ گناہ لکھ لیتا ہے واللہ آلم از وجل ورسولہ آلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شکریہ